ہائی ویورز اس ویڈیو میں ہم آپ کو میکروسوفٹ ایکسیل میں ڈیٹا کو ڈیٹ کی طرح جو ہے فیلٹر کرنا آپ کو سکرائیں گے اب یہ جو ورکشیٹ ہے اگر آپ اس کو چیک کر لیں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ڈیٹا میں کچھ نیمز ہے یا پھر آپ سیلزمین کہہ سکتے ہیں تو یہ سیلزمین ہیں جنہوں نے کسی ڈیٹ پر یہ دیکھیں یہ ڈیٹ اس پر کچھ سیلز کیے ہیں دیکھیں تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹ کے بیسس پر ہم کیا کریں ان کی جو منتلی جو سیلز ہیں وہ ہم ڈیٹرمنٹ کریں جیسے اب سیون منت جو ہے جولائی کا منت ہے یا پھر ایٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو ہم یہ ڈیٹا کو منت کے بیسس پر ہم فیلٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ جو ڈیٹا ہے یہ پورا ڈیٹا اس کو ہم نیم رینج میں کریں گے اور اس کو ہم نیم دیں گے ڈیٹا آپ یہ جو نیم باکس ہے اس میں آپ ڈیٹا ٹائپ کر دیں اور انٹر کر دیں آپ کوئی بھی نیم جو آپ دے سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے یہ جو ڈیٹ چونکہ ہم ڈیٹ کے بیسس پر اس کو فیلٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ جو ڈیٹ کا کالم ہے یہ آپ select کر لیں اور یہاں پر ڈی اے ٹی پہلے والے کو ہم ہم نے ڈیٹا کا دیا تھا remember آپ نے یہ جو heading سے اس کو آپ نے select نہیں کرنا اب یہاں چیک کر لیں کہ ڈیٹا جو ہے یہ دیکھیں یہ اس نے یہاں پر ہم نے select نہیں کیا تھا اور اس طرح اگر آپ کو ڈیٹ کو select کر لیں تو یہ select ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم دو function use کریں گے ایک filter ہے اور ایک ڈیٹ ہے تو سب سے پہلے ہم is equal کا type کریں گے is equal to اور پھر filter یہ filter function ہے اب array ہمارے پاس کیا تھا یہ پورا جو ڈیٹا range ہے جس کو ہم نے ڈیٹا کا name دیا تھا تو ہم یہاں سے ڈی اے ٹی اے یا پھر آپ یہاں سے select بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد comma یہ ہمارے پاس array کا argument include میں ہم month کے function سے یہ دیکھیں month month کی function سے ہم اس کا serial number نکالیں گے یہ جو column ہے اس سے تو month اور اس کا کونسا argument کے date یہ دیکھیں یہ date اور پھر اس کو آپ close کر لیں تو یہ ہمارے پاس include میں criteria ہوتا ہے تو month جو اس کا konsument ہو is equal to ہم یہ جو h2 cell ہے اس میں ہم month دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کے basis پر کیا کرے گا اس کو filter کرے گا تو h2 اور اس کے بعد comma اب ثرد ہمارے پاس جو argument ہے یہ optional ہے لیکن اگر ہم یہاں پر کوئی month select نہیں کرتے تو ہم user کو کیا output دینا چاہ رہے تو اس کو inverted commas میں ہم کہیں گے no month اور پھر اس کو inverted commas ہے اس میں آپ close کر لیں اور پھر breaker stream آپ close کر لیں یہ دیکھیں اس نے seven جو month ہے اس کے basis پر اس کو close کر لیں اب ہم اس کو delete کر لیں تو یہ دیکھیں no month جو ہم نے optional argument دیا تھا آپ جو five ہے وہ انٹر کریں تو یہ دیکھیں fifth month کا جو ہے یہ آپ کو filter کر کے دیکھا رہا ہے اس طرح آپ six کر لیں یہ دیکھیں six month کا جو ہے وہ آپ کو یہ جو data ہے وہ آپ کو filter کر کے دیکھا رہا ہے so guys i hope کہ آپ کو یہ جو lecture ہے یہ آپ کو useful لگا ہوگا اگر آپ کو lecture میں کوئی issue آ رہا ہوں تو آپ ویڈیو میں جو کمنٹ سیکشن ہے اس پر جا کر آپ کمنٹ کر رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کیجائے گا اور میرے چینل کو سبکرائب بھی کیجائے گا تاکہ جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کیلئے بنا سکے thank you thank you so much